محترم بھائیو بزرگو نوجوان دوستو اور ساتھیو پردانشین اسلامی ماں اور بہنو آئیے خطابت کی دنیا کی طرف واپس چلتے ہیں ہمارے سامنے ایک عنوان ہے ابھی تک آپ نے تین آناوین سماعت کیے ایک عنوان ہمارے سامنے ہے اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق جس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق ہمارے اوپر کچھ ہیں ایسے ہی ہمارے پڑوس ہمارے سماج میں رہنے والا ایک ایسا انسان جس نے ہمارے دین کا کلمہ نہیں پڑا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو ایسے بندے کا ہم مسلمانوں پر کیا حقوق قائد ہوتے ہیں اور اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس مضمون کی اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں اسلامیک انفارمیشن سینٹر ممبئی کے صدر برادر گرامی زید پٹیل حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق اس مضمون کی وضاحت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد معزز علماء اکرام میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں ہم سب جس موضوع کے متعلق ابھی انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے وہ موضوع ہے اسلام میں گیر مسلمانوں کی حقوق حقیقت تو یہ ہے یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس موضوع پر ہی اگر ایک پوری کانفرنس رکھی جائے اور ایک ایک حصہ جو میں بیان کرنے والا ہوں اس پر ایک ایک درس ہو سکتا ہے ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اسلام میں تیرہ حقوق جو گیر مسلمانوں کو دیئے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی پندرہ منٹ میں بیان کروں گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سارے دھرموں کے لیے سارے دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہوا راستہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا زندگی کا حق اسے زندگی کا حق دیا گیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر بتیس من قتل نفسن بغیری نفسن او فسادن فل ارد فکان نما قتل ناس جمعہ اگر کوئی کسی جان کا قتل کرے بغیری نفسن اگر قتل کی سزا کے طور پر تو نہیں یا او فسادن فل ارد یا زمین پر فساد پہلانے کے لیے اگر نہ ہو سزا کے طور پر فکان نما قتل ناس جمعہ ایسا ہے جیسے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا مطلب ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جان کے اندر یہ نہیں دیا گیا مسلم کی جان یا غیر مسلم کی جان یہ ساری جانوں کے لیے ہے اور یہ اس کا مقام ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر خصوصی طور پر غیر مسلمانوں کی جانوں کا ذکر ہے مثال کے طور پر سنن نسائی میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجل من اہل الزم جو ایک زمی کا قتل کرے ایک ایسے غیر مسلم کا قتل کرے جو اسلامی کنٹری میں رہتا ہے مسلم کنٹری میں رہتا ہے مسلم حکومت میں رہتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کوئی شخص کا اگر کوئی قتل کر دے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے اتنے فاصلے سے اتنے سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو ملتی ہے ایسے شخص کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے من قتل معاہدن جو کسی معاہد کا قتل کرے ایک ایسے شخص کا قتل کرے جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی تو ہم دیکھتے ہیں پہلا حق ہے زندگی کا حق اس کی جان کا حق دوسرا حق ہے اس کی پراپٹی کا حق آدمی کو کیا چاہیے اسے چاہیے اس کی جان کی حفاظت ہو اس کی پراپٹی کی حفاظت ہو اس کے مال کی حفاظت ہو تو مال کی حفاظت کی گیرنٹی دی ہے اسلام نے ہم دیکھتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا مصند احمد میں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کسے بولتے ہیں ایمان والا کسے بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جسے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو مومن کون ہے مومن وہ شخص ہے جس سے لوگوں کا مال محفوظ ہے لوگوں کی جانیں محفوظ ہے اور کہا اللہ اخوبروکم بالمسلم کیا میں بتاؤں کہ مسلم کون ہے منسلیم الناس باللسانہی ویدیہی مسلم وہ ہے جس سے لوگ اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے اس کی زبان سے محفوظ ہے اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے تو ہم دیکھتے ہیں زبان سے محفوظ میں ایک عزت کا بھی اشارہ ملتا ہے جہاں عزت کی حفاظت کا بھی حق دیا گیا ہے تو ہم نے دو حق دیکھیں تیسرا حق تیسرا حق ہے دھرم کا حق مذہب کا حق ریلیجن کا حق اسلام نے یہ حق دیا ہے ہر انسان کو کہ آپ جس مذہب پہ چلنا چاہتے ہو آپ چلو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 256 لا اقراحہ فی دین دین میں کوئی زور زبان سے نہیں ہے اسلام میں یہ allowed ہی نہیں ہے یہ چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کے اس پہ زبان سے کی جائے تلوار رکھ کے کہا جائے اسلام قبول کرو یا اسلام دھرم پہ آ جاؤ کسی بھی طرح کی زبانستی چاہے مالی طور پہ زبانستی کی جائے چاہے اس کے حالات کا فائدہ اٹھا کر کے زبانستی کی جائے کسی بھی طرح کی زبانستی کی اجازت نہیں ہے لا اقراحہ فی دین دین کے معاملے میں کوئی زور زبانستی نہیں ہے قَد تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْ کیونکہ صحیح اور غلط تو واضح ہے صحیح کلیر ہے غلط کلیر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اوپر والے نے انسانوں کو چوائز دیا اللہ چاہتا تو سارے انسان ایک ہی ٹائپ کے پیدا ہوتے ایک ہی سوچ کے پیدا ہوتے ان کے اوپر کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا صرف ایک ہی راستہ ہوتا لیکن اللہ نے جب انسانوں کو اختیار دیا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس اختیار کو لے لیں یہ ہو گیا تیسرا حق چوتھا حق صرف مذہب پہ چلنے کا حق نہیں بلکہ اپنے مذہب کی حفاظت کے اعتبار سے لوگوں کو یہ حق دیا گیا کہ ان کے مذہب کا انسلٹ نہیں کیا جائے گا ان کے مذہب کی ایک عزت رہے گی جس عزت کے تحت وہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے مذہب کی طرف اس عزت کی حفاظت کی گئی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ انام میں سورہ چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ اللہ نے کہا فَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُنَا مِن دُونِ اللَّهِ انہیں گالیاں مت دو جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ فَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ اَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ نہیں تو وہ بھی اپنے جہالت میں اپنے لاعلمی میں اللہ کو گالیاں دیں گے تو اللہ تعالی نے کہا تم ایسے مت کرنا کہ ان کے معبودوں کو ان کے گارڈز کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جن کی وہ ورشپ کرتے ہیں تو انہیں گالیاں مت دینا اللہ نے منع کیا اللہ نے حرام کیا کہ لوگ اس چیز پر گر نہ جائیں لوگوں کو بچایا کہ اس طرح کا ماحول نہ ہو یہ ہو گیا چوتھا حق اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی حفاظت ہو گئی مال کی حفاظت ہو گئی دھرم کے تعلق سے اختیار کرنے کا حق ہے اور اس کے اندر اسے انسلٹ نہیں کیا گیا یہ بھی حق دیا گیا ایک پانچوہ حق یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے انصاف دیا جائے یہ ان کا حق ہے ہر غیر مسلمان کو یہ حق دیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آنٹھ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ اِدِلُ هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس چیز پر نہ آمادہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ اِدِلُ هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا یہ تقوے کے قریب ہے پرہیزگاری کے قریب ہے پرہیزگاری کا حق ہے کہ تم نیک آدمی ہو تم پرہیزگار آدمی ہو تو انصاف کروں گے تم اللہ سے ڈرتے ہو نا تم انصاف کروں گے اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نہیں سکھایا ساروں کے ساتھ انصاف کیا جائے سارے انسانوں کے ساتھ اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث بتاؤں گا جو مسند احمد میں ہے جس میں واضح طور پر غیر مسلمانوں کا حق دیا گیا ہے اس متعلق تھا کہ کوئی اس میں کنفیوز نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِتَّقُوا دَوَتَ الْمَظْلُوم مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی جس پہ ظلم کیا گیا ہے جس پہ نانصافی کی گئی ہے اس کی جو بدعا ہے اس سے تم بچو اس سے تم دھرو وَإِن كَانَا كَافِرًا واضح طور پر کہا گیا چاہے ہی وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو فَإِنَا لَيْسَدُونَ هَا حِجَابٌ کیونکہ اس کی جو بدعا ہے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آر نہیں ہوتی کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ ڈائریکلی اس مظلوم کی بدعا کو سنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے اس کا حق دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بھی حق ہے غیر مسلمانوں کا بھی کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے یہ اسلام نے انہیں حق دیا ہے یہ ہو گیا پانچوہ حق چھٹا حق جو اسلام نے دیا ہے غیر مسلمانوں کو بھی اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں جو معادہ کیا جائے جو وعدہ کیا جائے جو covenant اور promise کیا جائے وہ پورا کیا جائے صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں جس میں منافقوں کی خسلت دی گئی ہے ایسے لوگ جو بولتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں لیکن اندر سے نہیں ہوتے ان کی کیا خصوصیت دی گئی ان کی کیا quality ہے ان کی خصوصیتوں میں یہ بھی دیا گیا ہے وَإِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں وَإِذَا آہَدَا غَدَرَا اور جب وہ اہد و پیمان آ کرتے ہیں جب کوئی وعدہ کرتے ہیں کوئی covenant کرتے ہیں غَدَرَا بعد غداری کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں اہد و پیمان کو تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ اہد و پیمان کو ہم مانتے ہیں کہ بھئی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے جو سارے جو چیزیں ہیں وہ امن جو قائم کیا جائے جو ہم مانتے ہیں تو وہ بھی ہمارا وعدہ ہے اہد ہے کنٹری کے ساتھ تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ پورا کرنے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں تھیوری بھی سکھایا پریکٹیکلی بھی سکھایا صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی ایسا معاملہ تھا ایسا معاملہ ہے کہ حدیفہ بن یمان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی ابو حسیل ہم لوگ دو آئے اور ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ہمیں مشرقین نے پکڑ لیا کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے وعدہ لیا اہد لیا کہ تم لوگ مدینہ ہی جاؤں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاؤں گے انہوں نے وعدہ کیا وعدہ کر کے پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا ہے کہا انصرفہ تم جو دونوں جاؤ مدینہ جاؤ تم لوگ مدینہ جاؤ نفی لہم بی اہدیہم جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ہم پورا کریں گے ونستعین اللہ علیہم اور ہم اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف تین سو تیرہ کی جگہ ہسٹری یہ بتاتی تین سو پندرہ تھے لیکن یہ دو کو واپس بھیج دیا گیا یہ نہیں کہا جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جنگ کے اندر تو کچھ بھی چلتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا اور ہمیں یہی بات سکھایا تو یہ ہو گیا چھٹا حق ساتھوہ حق وہ ہے انسانی بھائیچارگی کا حق اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 یا ایو الناس اے انسانو اِنَّا خَلَقْنَاكُمِن ذَقْرِيُوَا اُنسَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہی تو بنایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُوبًا وَقَبَائِلَا لِتَعَارَفُ اور تمہیں قبیلوں میں برادریوں میں باٹا صرف اس وجہ سے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ ایک مرد اور ایک عورت سے ہی آئیں سارے انسان اسی جوڑے سے آئیں یعنی کہ سارے انسانوں کا دور دور کا جیسے کہ رشتہ ہے سارے کے سارے دور دور کے رشتہ دار ہیں ہم سب میں وہی خون دورڑا ہے وہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں تو یہ ایک بھائچارگی ہے جو اسلام نے سکھایا اور یہ بتایا کہ اس بات کو سمجھ کر کے اپنے مالک کو تو پہچانو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرٹا ہے جو جس کے اندر اس چیز کا خوف ہے جو اوپر والے کے لئے اچھا کام کریں تو یہ ہو گیا ساتوہ حق آٹوہ حق ہم دیکھتے ہیں پڑوسی کا حق پڑوسی کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم پڑوسی ہے اور گہر مسلم پڑوسی ہے یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ اسلام نے پڑوسی کی تعلق سے بہت حقوق دیئے بہت سارے رائٹز دیئے اور قرآن میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا سورہ نسا کی آیت ہے سورہ چار آیت نمہ چھتیس اچھا سلوک کرو ایسے پڑوسی کے ساتھ جو قریب ہے اور ایسے پڑوسی کے ساتھ جو انجان ہے مطلب ایک انجان قسم کا پڑوسی بھی ہوتا ہے ہمساہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایک شہر میں رہنے والا ہے کوئی بس میں ساتھ میں آگا ہے ٹرین میں ساتھ میں دھکا لگا رہے ہیں وہ تمہارا ایک طرح کا پڑوسی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ سارے کے سارے پڑوسی کے حقوق ہے اس میں چاہے مسلم ہو یا گئر مسلم ہو یہ ہو گیا آٹھوہ حق نوہ حق رشتداری کا حق رشتدار کے تعلق سے رشتدار چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو جو گئر مسلم ہو تو سکھایا گیا کہ آشی رہنہ فی الدنیا معروفہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سے رہو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اسمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس ان سے ملنے آئی تھی اور ان کی امی جو تھی ان کی مدر ماں جو تھی وہ گئر مسلم تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اپنی ماں کے ساتھ میں رشتداری رکھوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تمہاری ماں کے ساتھ رشتداری رکھو تو ہم دیکھتے ہیں رشتداری کا حق ہوتا ہے ایک دسویں حق ہے عورتوں کا حق اسلام نے عورتوں کو بہت ساری عزت دی ہے الگ الگ طرح کی عزت دی ہے عزت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے سکھایا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمیں سکھایا گیا ہے تو اس کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اللہ تعالیٰ انقرآن میں فرمایا سورہ نور میں سورہ چوبیس آیت نمتیس قل المومنینہ کہہ دو ایمان والے مردوں سے یا گدو من افساری ہیں اپنی نظروں کو نیچی رکھیں مطلب وہ بے حیاء طور پر غلط طور پر عورتوں کی طرف دیکھنا انہیں اس طرح سے نہیں دکھایا سکتا اپنی نظروں کو نیچی کرو وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی پاکیزگی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو تو اسلام نے یہ سکھایا یہاں تک کہا مستدرک حاکم میں حسن سنت سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے کہا میں تمہیں خاص تاقید کرتا ہوں دو کمزوروں کے تعلق سے خاص تاقید کرتا ہوں مرنے سے پہلے خاص تاقید کی اس میں سے ایک ہے یتیموں کے تعلق سے اور ایک ہے عورتوں کے تعلق سے اس میں فرق نہیں کیا کہ عورتوں میں صرف مسلم خواتین ہیں یا غیر مسلم بھی ساری عورتوں کے تعلق سے اسلام نے ان کی عزت کی ان کی پاکیزگی ان کی مقام کا احترام کیا ہے ان کی عزت سکھائیے گیاروہ حق وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا اسلام نے سکھایا ہے اور بہت مشہور حدیث ہے سنن ابودعود میں صحیح سنت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون یرحمہم الرحمان رحم کرنے والوں پر تو الرحمان رحم کرتا ہے یعنی کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پر زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اب اس میں فرق نہیں کیا گیا گیر مسلمانوں پر نہیں کرنا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو اس میں مسلم ہو گیر مسلم ہو یہاں تک آکے جانور ہو چرندہ ہو پرندہ ہو کوئی بھی ہو زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اچھا سلوک سکھایا گیا ہے سنن ابداوت کی حدیث ہے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اچھے کیریکٹر کے ساتھ اچھے برطاؤں کے ساتھ پیش آؤ انسانوں کے ساتھ اور اسلام نے تو یہ سکھایا کہ راستے میں کوئی ارچن ہو اسے ہٹا دو اللہ تمہیں معاف کرے گا تمہیں گناہ معاف ہوں گے کوئی تمہیں ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو تو اچھے اخلاق کا حق ہے اچھے بیہیوئر کا اچھے برطاؤں کا حق ہے ایک گیر مسلم کا بھی یہ حق ہے یہ ہو گیا گیاروہ حق باروہ حق تجارت کا حق کہ انہیں بھی تجارت کرنے کے حق ہے اور یہاں تک کہا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلمانوں کے ساتھ تجارت کی اور ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ تعامن من یہودین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج گلہ خریدا ان کا تیروہ حق جو آج میں درس میں بتا رہا ہوں اور یہ صرف تیرا چنے گئے ہیں ایسے اور بہت سارے حقوق ہیں یہ صرف ایک مثال ہے ایک سیمپل ہے کہ اتنے سارے حق دیئے گئے ہیں ایک تیروہ حق جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے اسلام کی تعلق سے معلومات کرنے کا حق قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ابراہیم کی آیت ہے سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تو قرآن پیغام ہے لِن ناس سارے انسانوں کے لئے ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن صرف مسلم کی کتاب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن انویٹیشن دی سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو افلہ تدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے وہ لوگ اس قرآن کو سٹڈی کیوں نہیں کرتے اچھی طرح سے پڑھتے کیوں نہیں ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی ہے کتاب تو انہیں اس کتاب میں بہت سارے اختلافات ملتے بہت سارے ڈفرنسز ملتے کانٹرڈکشن ملتے تو اللہ نے کہا کہ آؤ پڑھو اس کتاب کو یہ اوپر والے کی کتاب ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے کوئی گلتی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اوپن انویٹیشن ہے یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مذہبوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منع ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص طبقے دھارمک کتابیں پڑھ سکتے ہیں باقی سب لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں اسلام نے مسلمز کو ہی نہیں سارے انسانوں کو دعوت دی اور غیر مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے ڈائریکلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کو صرف میڈیا پر ڈپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ حالات اور سیچویشنز میں سارے انسانوں کو آج اس پروگرام سے اس ٹیٹ سے کہ آئیے آپ خود پڑھئیے نا آپ کو ڈائریکل انویٹیشن دی گئی آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا حق دیا گیا ہے اسلام میں ایک غیر مسلم کو اور اسی کی روشنی میں آپ اپنا ایک تاثر ایک پرسپشن ایک امپریشن قائم کریں اور بہت ضروری کیا ہے کہ ہم سب انصاف کے ساتھ کام لیں آخر میں ہم سب کا مالک ایک ہے اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے یہ وقتی طور پر ہم یہاں دنیا میں جی رہے ہیں یہ ایک امتحان ایک پرکشہ ہے فائنل اس کا ریزلٹ آنے والا ہے جس نے پہلی بار بنایا وہ ہمیں پھر بنائے گا اور وہ ہے اصل ریزلٹ اور وہ ہے اصل کامیابی کہ اس امتحان میں وہاں پر پاس ہو جائے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو حق بات صحیح بات سچی بات مل جائے اس مالک کے بارے میں ہمارے زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بھیجیوی کتاب قرآن کے بارے میں تو صحیح بات کو دیکھنا سمجھنا اور مان لینا یہی چیز سمجھداروں کے لیے ہے یہی چیز انصاف والے لوگوں کے لیے اسی اپیل کے ساتھ میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین